اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لئے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، اپنے مقام و مرتبے سے، اپنی اولاد سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے تمام ان ارواح طیبہ کے لئے سورة الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم السراط اللذین العمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولان ہدانا اللہ لقد جاہت رسل ربنا بالحق ثم السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الالہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وصحبہ المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی ورواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم وعلا اعدائہ مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاللائک معاللذین نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسنا اولائک رفیقہ وقال مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنیہ فالغیل کلہ لمن ظلمک والفوز العظیم لمن نسرک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آنکھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد عجل فرج خدا وندہ مطال کے شکر بزارے ہیں مسلسل زندگی کے عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دو آگوں ہیں جو عقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے ہیں پروردگار مطال ان سے ہمیں بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرار دے خصوصیت سے اس فرشعظہ کے تفیل ملنے والا پاکیزہ ترین رزق وہ دیکھنے کا انداز وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہ حقیقتیں جو جلوہ پاتی ہیں اس فرشعظہ کے تفیل وہ نورانیت جو نصیب ہوتی ہے خدا وند مطال کی بارگاہ سے جو کچھ بھی اس کے پاکیزہ ترین اولیاء کے شامل حال ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے دلوں کی بیداری کے لئے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں محمد و رمکی آلہ اللہم صلی اللہ حمد آل محمد و عجل فرج تمام راتوں میں بابر کا ترین رات شب جمع ہے تمام دنوں میں بابر کا ترین دن روز جمع ہے اس دن اللہ نے اپنی وحدانیت کا اپنے رسول کی رسالت کا ان کے عوصیہ کی بسایت و امامت کا اقرار لیا ہے آئیے شب جمع کی پاکیزگی سے بہرمند ہوتے ہوئے پروردگار مطال کی بارگاہ میں دعا تلب کرے یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ اے مسلسل اپنے فیض و کرم سے نوازنے والے بڑے بڑے نامات سے بہرمند کرنے والے اے بھرپور طریقے سے اپنی رحمتوں کو برسانے والے صلع علی محمد و آلہی خیر الورا سجیہ کائنات میں پاکیزہ ترین مخلوقات محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اللہ محمد و آلہی خیر الورا سجیہ مغفرت کے تحفے سے بہرمند فرما تجھے اس پاک دامن بی بی کا واسطہ جس کی خاطر ہم نے اس فرشِ ازا کو بچھایا ہے جس کی بلندی، مرتبہ، شرافت اور کرامت تیری بارگاہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ جب عالمِ بالا میں اس نور کے انتقالی کا سلسلہ آیا اور اس کے منتقل ہونے کی تیاری کی گئی تو ایک بہشتی سیب کے ذریعے سے نورانی سیب کے ذریعے سے اس نور کو آن حضرت تک منتقل کیا گیا اور جب عالمِ پائین میں اور اس عالمِ مادہ میں احتمام کیا گیا چالیش شبروز اللہ کے رسول نے پرورتگارِ مطال کی عبادت کی ہے یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ یہ پاکیزہ ترین نور اس عالمِ مادہ میں اس عالمِ پائین میں منتقل ہوا تاکہ ہم انسانوں کی نورانیت کے اسباب کی فراہ بھی کر سکے کیا مقام و مرتبہ شہزادی کا عزیزو خدا کی بارگاہ میں آن حضرت ختمی مرتبت احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کیا مقام و مرتبہ ہے بار بار اپنی بیٹی کے بوسے لیا کرتے تھے مجھے اس میں سے بہشت کی خوشبو آتی ہے جب کبھی فاطمہ کیسے عزیزو معاشرہ تھا کتنا گرہ ہوا معاشرہ تھا کتنا پست معاشرہ تھا بیٹی کی ذرہ برابر حیثیت اور وقت نہیں تھی باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اگر اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جائے ایسے معاشرے میں ایک خاتون کے مقام کو روشناس کرایا اس کے مرتبے کو بیان کیا اور بتایا کہ ایک خاتون اگر رب کی اطاعت میں آگے بڑھے تو کتنی بلندی پر فائز ہو جاتی ہے کہ اللہ کا رسول جب کبھی بیٹی آپ کی زیارت کو آتی تھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے بیٹی کے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتے تھے اجلہ صحافی مجلسی اپنے مقام پر بٹھایا کرتے تھے جب آیاء کریمہ نازل ہوئی جس میں لوگوں کو متنبہ کیا گیا رسول سے بات کرنے کے آداب ہیں کچھ شرائط ہیں اس کا خیال رکھو بیٹی نے جو ابھی تک مسلسل بابا سے کہتی تھی یا عبتے یا عبتہ جب اس آیاء کریمہ کو سنا تو اسے کہنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ چند بار یہ عمر جب اللہ کے رسول کی نگاہوں سے گزرا آپ پر بہت شاک تھا آگے بڑھ کر کہا بیٹا فاطمہ یہ ان جفاکار لوگوں کے لیے ہے کہ جو رسول کی شان کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے بیٹا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں یہ حکم تیرے لیے تیری نسل کے لیے قرار نہیں دیا گیا بیٹا فاطمہ باب کہہ کر بلا یابتہ کہہ کر بلا جب تو اس طرح سے اپنے بابا کو بلاتی ہے تو بابا کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے ایک نئی روح اور حیات رسول اپنے وجود میں احساس کرتا ہے وَأَرْضَ لِلْرَبْ اور رب کی رضا زیادہ اس میں پائی جاتی ہے یہ ہے مقام فاطمہ یہ ہے مقام زہرہ یہ ہے مقام شہزادی نور خدا سے اس نور کو پروردگار مطالن خلقی زمین و آسمان مقام کا نور شہزادی کے نور سے پایا جاتا ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عزیزوں اس پاکیزہ ترین نور سے بہرہ مند ہونا تو آپ کے طرز زندگی کو اپنانا ہوگا آپ کے زندگی کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سجانا ہوگا جتنا میں اور آپ اپنی زندگی بناتے چلے جائیں گے شہزادی کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق اتنا میرے اور آپ کی زندگی میں نورانیت آتی چلی جائے گی دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی دلوں کی بیداری کے لئے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آئے محمد عجل فرج میں نے دو اہم ترین خصوصیات کا ذکر کی آپ کی خدمت میں کہ جو شہزادی کے طفیل مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اگر پائی جاتی ہے تو ان کیفیات کو ان صفات کو بڑھانا ہے ایک مبدہ پر یقین عقید توحید پر پختہ ایمان میں بندہ ہوں میں غلام و کنیز ہوں ما بنا من نعمت فمین کوئی نعمت میری زندگی میں نہیں پائی جاتی مگر رب جلیل کی جانب سے وہ افراد جو مسلسل میرے ساتھ ہیں میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا کہ اب جب کسی نعمت کا خیال آئے خوبصورتی ہو جوانی ہو پیسہ ہو عزت ہو مقام ہو مرتبہ ہو کسی بھی نعمت کا خیال آئے تو کبھی اپنی جانب اسے نسبت نہ دیں کیا کہیں جی میرے بھائی توڑا ساتھ دے کیا کہیں خدا کی توفیق سے خدا کی مہربانی سے خدا کے کرم سے یہ عمر میرے شامل حال ہے فقط اپنے گھروں پر تختی اتنی مقدار میں نہ لگا دیں حادہ من فضل ربی یہ اللہ کا فضل ہے اچھی بات ہے اسے ریپیٹ کریں حادہ من فضل ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے لیکن یہ رب نے فضل کیوں کیا ہے عزیزوں اس بات بلے ٹکڑے کو بھی اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے یہ فضل اس لیے کیا ہے لیبلوانی تاکہ میرا امتحان لے سکے اشکرو ام اکفرو کہ میں شکر گزار بندوں میں سے ہوں یا خدا نہ کرے خدا نہ کرے ناشکر بندوں میں سے نہ ہوں لہٰذا پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مسلسل حازہ من فضل ربی کو بڑھائیں میرا کچھ نہیں ہے میرے رب کی عطا ہے تاکہ انسان کی زندگی میں ناشکرہ پناہ نہ آنے پائے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بہت ساری نعمتیں میرے اور آپ کی زندگی میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو میں اور آپ احساس ہی نہیں کرتے ہیں ان نعمتوں کے احساس کو ڈیویلپ کیجئے جب نعمت کو انسان احساس کرے گا دوسرے مرحلے میں اس کے شکر کی جانب قدم آگے بڑھائے گا کل میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی آج انشاءاللہ آپ میرے ساتھ اسے تقرار کر دیں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد درست ہے کہ سردیا ہے الحمدللہ کراچی کے مومنین اتنا زیادہ اس سردی کے ساتھ آشنا نہیں ہیں الحمدللہ آپ جس زہمتوں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ شہزادی کی بارگاہ میں اور ان کے فرش عذا پر آئیں انشاءاللہ بیش بہا عجر و پاداش پائیں گے لیکن بہرحال انسان ہر ہرڈل سے سختی سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو جتنا اچھے طریقے سے مقابلہ کریں گے اتنا جو ہے وہ زندگی کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا اگر رب کی بارگاہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سردی مومن کے لئے بہت نفع بخش ہے خدا کی بارگاہ سے عزیزو جو کچھ بھی ہے مومن کے لئے مفید ہے روایت میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں اششتاء ربی المومن سردی کا زمانہ مومن کے لئے اسپرنگ کا زمانہ ہے مومن کے لئے بہار کا زمانہ ہے ہر موسم ہی مومن کے لئے عزیزو بہار کا زمانہ ہے خصوصیت سے سردی کے لئے فرمایا ہے کہا ونٹر سیزن مومن کے لئے تروا کے اسپرنگ ہے بہار ہے کیسے کراتے بہت لمبی ہوتی ہیں سکون سے اللہ کی عبادت کے لئے وقت نصیب ہو جاتا ہے دن بہت چھوٹا ہوتا ہے روزہ کہاں چلا گیا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے روزہ رکھنا اس کے لئے بہت سہل اور آسان ہو جاتا ہے ایک تقرار کریں میرے ساتھ ہر نعمت جو نگاہ میں ہیں اسے اپنی جانب نسبت نہ دیں میرے پروردگار کیاتا ہے حاضر من فضل ربی دو بہت ساری نعمتیں جن کو انسان احساس نہیں کرتا اس کے احساس کو اپنے وجود میں ڈیویلپ کریں جیسے کہ کل میں نے اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا نقل کرتے ہیں حضرت سے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ مول محمد وعجل فرج ہم کے روزانہ صبح کے وقت ان چار نعمتوں کو یاد کرو اگر کوئی ان چار نعمتوں کو یاد نہیں کرے گا ڈر ہے کہ کہی یہ نعمتیں اس سے چھین نہ لی جائیں اس سے نہ چلی جائیں کیا ہے وہ چار نعمتیں تقرار کر دیجئے میرے بھائی ایک کل فوراں پوچھا تھا تو بہت آسان تھا آج پورے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ سے پوچھا ہے میں نے بارہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے میرے بھائی میں ایک طفل مکتب ہوں لیکن جب علماء کی بارگاہ میں جائیں تو مجلس کے عدب و عداب کی رعایت کریں خب کل نیاز میں کیا ملا تھا یہ یاد ہے نا اس لئے کہ اچھے طریقے سے عدب اور احترام سے آپ نے اس نیاز کو تناول کیا تھا اسی طرح سے یہ نیاز مانوی ہے خب نہیں بتائیں گے تو میں آگے نہیں چلوں اگل تو فوراں بتا دیا تھا میرے بھائی ایسے نہیں چلے جی ایک نہیں آپ سے نہیں سننا چاہتا خب ایک معرفتِ خدا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی دو تُو نے مجھے رسول کی امت میں سے قرار دیا تین تُو نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا چار تُو نے میرے عیب چھپا کر رکھے تُو نے میرے عیب چھپا کر رکھے مجھے لوگوں کے درمیان میں رسوہ نہیں کیا اگر آج میرے عیب ظاہر ہو جائے کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا توجہ چاہتا ہوں شکر گزاری کو اپنے وجود میں بڑھاتے چلے جائے پروردگار تیری اتنی عطا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا یہی سب سے بڑا شکر ہے پروردگار میں تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتا کیسے شکر بجا لاؤ کبھی اپنے جسم پر نگاہ ڈالے پروردگار یہ آنکھیں سلامتی کے ساتھ دیکھ پاتی ہے یہ عقل غور و فکر کر پا رہی ہے یہ زبان ٹیسٹ کر پا رہی ہے یہ ہاتھ ہس کر پا رہے ہیں پروردگار تیرا جتنا احسان مندو کم ہے انسان کی زندگی سے شکوہ شکایت ناراضگی ختم ہو جائے گی ایسے سے انسان بہتر طریقے سے اس کی بارگاہ میں آگے بڑھے گا اور ان نعمتوں کے شکر بجا لانے کی جانب قدم آگے بڑھائے گا یہاں تک کہ آخری بات جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی یہاں تک کہ جو سختیاں رب کی جانب سے انسان کی زندگی میں ہیں اگر انسان تھوڑا سا رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان سختیوں پر نگاہ ڈالے تو نہ صرف یہ کہ پشیمان نہیں ہوگا مزدرب نہیں ہوگا ٹینشن میں نہیں آئے گا نہ صرف یہ کہ یہ کنڈیشن ہوگی کہ بہت سختی کے ساتھ اسے صبر کرنا پڑے گا بلکہ جس طرح سے نعمتوں پر شکر بجا لانا ہے اسی طرح سے سختیوں پر بھی پروردگار مطالقہ شکر بجا لائے گا دعا نور آپ کو دیکھنے کا موقع ملا جن صاحبان ایمان نے کل رات کو گھر جا کے دعا نور دیکھی یا پڑھی ایک مرتبہ ان کے لئے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلی علیہ سلمان فرماتے ہیں شہزادی نے یہ دعا مجھے تعلیم دی ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو مکہ اور مدینہ کے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو میں نے یہ دعا تعلیم دی جس نے یہ دعا پڑھی پروردگار مطالقہ اس کے جسم کو بخار کی بیماری سے شفا عطا فرمائے اور میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ جملہ بھی پیش کیا تھا کہ اگر اس کے معنی پر میں اور آپ غور کر لے تو نہ صرف جسم صحیح و سالم ہو جائے گا میرے بھائی روح بھی سلامتی کا مزہ احساس کر پائے گی روح کو بھی بخار نہیں ہوگا اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے الحمدللہ اللہ ہوا بالعز مذکور پڑھیں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا بھی کیا ہے شاید آپ کے پاس جو دینی چینلز آتے ہیں اس میں بھی پڑھا جاتا ہے الحمدللہ اللہ اللہ ہوا بالعز مذکور و بالفخر مشہور اس کے بعد والے جملے پر غور کریں وعلى السرائی والذرائی مشکور حمدہ اس پروردگار کی کہ اس کی جانب سے نیکیاں بھی آسانیاں بھی سہولتیں بھی ایسی ہیں کہ انسان سر سجدے میں رکھ کر شکر بجالا ہے اور اس کی جانب سے سختیاں بھی ایسی ہیں کہ انسان سر سجدے میں رکھ کر اس کا شکر بجالا ہے کہ پروردگار تیرا احسان کہ تُو نے مجھے اس پریشانی اور ظاہر میں اس سختی کے قابل بنایا اس لیے کہ عزیزوں اگر ہماری جانب سے کوتا ہی نہیں ہے اور رب کی جانب سے عطا ہے تو وہ سختی نہیں ہے اس کا خاص کرم اور لطف ہے بہت سارے مومنین کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیجئے بیماری ختم ہو جائے مولانا صاحب دعا کر دیجئے رزق کی تنگی میں جو ہے وہ یہ جو یہ جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے نہیں عزیزوں یہ دعا نہ مانگے کہے پروردگار میرا کام ہے کوشش کرنا تیرا کام ہے عطا کرنا تُو نے جتنا رزق مجھے عطا کیا ہے اب جبکہ تیری جانب سے ہے تو حتماً اس میں میرے لئے بھلائی پائی جاتی ہے پروردگار مجھے اس پر صبر کرنے کی شکر بجا لانے کی توفیق اتا فرما دو میں سے کوئی ایک شے ہو جاتی عزیزوں جب انسان اس طرح سے پروردگار سے مانگتا ہے یا توجہ چاہتا ہوں غور کیجئے کہ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آن یا وہ سختی اور پریشانی انسان کی زندگی سے چلی جائے گی تنگ دست ہے تمنگری آ جائے گی سروت آ جائے گی بیمار ہے سلامتی آ جائے گی یا توجہ چاہتا ہوں یا اسی سختی میں انسان کو مزہ آ جائے گا سختی سختی محسوس نہیں دے گی اس میں جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی عزیزوں جب انسان اس بات کو تقرار کرے گا کہ میرا کام ہے کوشش کرنا میرے رب نے جو میری اس مشکل کو حل کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اس کا علم بھی رکھتا ہے بہت مہربان بھی ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اگر وہ مجھے اسی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے تو کیا معلوم اسی میں میرے لئے بھلائی ہے پروردگار فرماتا ہے میرے بندے بسا اوقات غربت میں تُو میرے نزدیک ہے تجھے نہیں معلوم یہ پیسہ تجھے مجھ سے دور کر دے گا لہٰذا تُو اسی کیفیت میں شوکر بجالا اسی کیفیت میں شوکر بجالا آئے ابو ذر کے پاس ابو ذر یہ لے لو حاکے میں وقت سے کچھ دینے کے لئے کہا نہیں نہیں میرے پاس بہت کچھ ہے مرتبہ گھر میں نگاہ دوڑائی کیا ہے ابو ذر تیرے پاس یا تو ان کی جانب سے سختی مرتفع ہو جائے گی انسان کی زندگی سے دور ہو جائے گی آسانی آ جائے گی یا اس سختی میں انسان کو شوکر مزہ آنے لگے گا اصلا دوسرے لوگ سمجھتے کہ میں مسیبت میں میں مسیبت میں نہیں ہوں کس نے کہا میں مسیبت میں ہوں کہا تم سمجھتے ہو کہ میں غنی نہیں ہوں تم سمجھتے ہو کہ میں تنگ دست ہوں میرے مولا کی ولایت کے سبب ابو ذرہار اس قسم کے گرے ہوئے پیسے سے بے نیاز ہے ایک بلد آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آواز ایک مبدہ کی نزبت سے توہید کی نزبت سے عزیزوں اپنی زندگی میں خوشبوہ توہید کو دیکھنا شروع کریں قدم قدم پر ذکر خدا سے اپنے قلب کو منور کرتے دو شہزادی کی زندگی سے ایک سبق توہید کی نزبت سے کہ میں نے عرض کیا ایک جو بھی نعمتیں آپ احساس کرتے ہیں ان کی نسبت اپنی طرف دینا چھوڑ دیں خدا کی جانب دیں بہت ساری نعمتوں کو احساس نہیں کرتے ہیں ان کو احساس کرنا شروع کریں تین وہ جو زندگی میں سختیاں ہیں تھوڑا سا غور و فکر کریں کل ایک مومن آیا تنگ دستی ہے اسراف کیا ہے کوئی میری جانب سے غلطی تو نہیں ہے آلویدین کے پاس جا کے بیٹھیں کیا پرابلم ہے ممکن ہے ماباپ کے حق میں کوتہ ہی کی اور رزق میں تنگی آ جاتی کئی میری جانب سے تو مسئلہ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوشش ہی نہیں کرنا ہوں نا سب کچھ تمہاری جانب سے خوب ہے اچھا ہے اب اگر اس کے بعد رب کی جانب سے یہ ہے تو اسی میں تیرے لئے بھلائی ہے وہ پیسے کی زیادتی تجھے تیرے رب سے دور کر دے گی اسی پر شکر بجالا پروردگار تیرا احسان بچہ چلا گیا شاید یہ مثال میں نے پچھلے سالوں میں عرض کی اس مومن کو میں قریب سے دیکھتا ہوں عزیزوں دل کا ٹوٹا ہوا ہونا آنسوں کا سکون اور اتمنان سے آنکھوں سے برامد ہو جانا آسان نہیں ہے عزیزوں بہت بڑی نعمت پروردگار بہت بڑی عطا ہے اس مومن کو جب کبھی میں دیکھتا ہوں عزیزوں بیٹی کا داغ اپنے ہاتھوں سے سخت ہے ماں باپ کے لیے بیٹی کے داغ کو سہنا عزیزوں جواں بیٹی اس دنیا سے چلی گی لیکن اس کے عوض میں رب نے کیا تحفہ آتا کیا دل نرم ہو چکا ہے آنکھیں مسلسل آنسوں بہاتی ہیں دنیا سے اب دل نہیں لگاتا ہے اپنا دل سارا کا سارا آخرت سے جوڑا ہوئے اس بیٹی نے تو ایک نیک دن اس دنیا سے جانا تھا یہ دنیا رہنے کی جگہ تو نہیں تھی کیا ہی اچھا ہوا کہ اس مقام پر پروردگار نے بیٹی کو لیا اور مجھے اپنے قریب بلا لیا اب اس کیفیت کے ساتھ عزیزوں سختیوں میں پریشانیوں میں انسان کو آہستہ آہستہ مزہ آنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے وَعَلَى السَّرَّائِ وَالذَّرَّائِ مشکور پروردگار ہر حالت میں میں تیرا شکر بچا لاتا ہوں جو تیری جانب سے ہے اسی میں میرے لئے بھلائی پائی جاتی ہے یہ ہے عزیزوں مبدع کی نسبت سے یقین آئیے بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے میں اس دوسرے مطلب باپی خدمت میں بیش کرنا چاہتا ہوں ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آنے صل على محمد وآل محمد وعجل فرج کیا ہے دوسرا نقطہ شہزادی کی زندگی سے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے بولیے معاد پریقی اِنَّا لِلَّهِ یہ پہلا ٹپڑا تھا دوسرا ٹپڑا کیا ہے بولیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ ایک دن ہم نے پلٹ جانا ہے پروردگار شہزادی ہاتھ دعا کے لئے بلند کر کے خداوند مطال سے طلب کر رہی ہے پروردگار وَجْعَلِ الْمَوْتَ خیر غائب انتظرہ بہترین وہ شہ کہ جو ظاہری نگاہوں سے دیکھی نہیں جاتی موت کو تون بہترین ظاہری نگاہوں سے نہ دیکھنے والی چیزوں میں سے قرار دیں کہ جس کا میں مسلسل انتظار کر رہی ہوں مسلسل میں انتظار کر رہی ہوں مسلسل میں انتظار کر رہی ہوں اس بی بی کماتم کرنے کے لئے میں اور آپ جمع عزیزوں جس نے شب ازدواج مشترکہ زندگی کی پہلی رات کو بھی عزیزوں موت کو فراموش نہیں کیا ابل حسن اپنے بابا کے گھر سے شہزادی کا چلنا اور آپ کے گھر میں آنا یہ یاد دلاتا ہے رسول کی بیٹی کو کہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے آئیے ہم اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز رب کی عبادت سے کریں گھر میں کاموں کو بجا لاتی ہے مومنہ شہزادی سے سبق لے شہزادی کاموں کو بجا لائے کرتی تھی ساتھ میں یہ جملے شہزادی کی زبان پر ہوتے تھے جو رب کے پاس ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے اور بہت کوئی فنا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس میں خیر پایا جاتا ہے اور اسے بقا ہے دنیا کی کسی نعمت میں نہ اس طرح سے خیر خالص پایا جاتا ہے اور نہ اس میں بقا پائی جاتی ہے آج ہے آج جوانی ہے کل کو نہیں ہوگی آج نوکری ہے کل کو نہیں ہوگی آج توانگری ہے کل کو نہیں ہوگی یہی سبب ہے کہ شہزادی گھر کے کاموں کو بجا لاتے ہوئے ان جملات کی تلاوت کر رہی میرے ساتھ تقرار کیجئے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ہر سال یہ عزیزوں جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں ان جملات کی تلاوت کرتا ہوں واقعاً اے مومنہ اے مومن اپنی زندگی کا حصہ قرار دے اس دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے میں نے اور آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خیر وَأَبَقَى یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے وہاں پر جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سختیوں کے ساتھ ہے اگر خیر اس میں نیکی ہے بھی اگر خوشی ہے بھی تو سختیوں کے ساتھ ہے غموں کے ساتھ ہے وہاں پر خالص خوشی مجھے نصیب ہونے والی ہے یہی سبب ہے عزیزو جب بیٹی فاقع کے عالم میں ہے آن حضرت نے فرمایا بیٹا یہ پانچ کلمات کی تلاوت کر لے جب بیٹی خادمہ کا تقاضہ کر رہی ہے عزیزو نے فرمایا بیٹا تسبیح کا تحفہ میری بارگاہ سے لے کر جا وہی رسول ایک مرتبہ آتے ہیں بیت الشرف زہرہ میں آ کر دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہے پشم شتر کی ایک چادر ہے جو شہزادی نے اوڑی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے بچوں کی غزہ کے اسباب کی فراہمی کر رہی ہے انہیں دودھ پلا رہی ہے آزرت کی آنکھوں میں بیٹی کا یہ منظر دیکھ کر آنسو آگئے آنسو آگئے کہا بیٹا فاطمہ تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الاخرہ بیٹا فاطمہ دنیا کی ان سختیوں کے گھوٹ کو تو پی لے تاکہ اس کے عوض میں آخرت کی حلاوت اور مٹھاس تجھے نصیب ہو جائے اور شہزادی کا جملہ سنیں گے ظاہر میں سختی ہے نا زیزو لیکن اگر کوئی کنیز خاص بن جائے اسے سمجھ میں آ جائے کہ اس ذریعے سے میرا خدا مجھے کہاں پہنچانا چاہتا ہے زبان پر اس کے جملے الحمدللہ علی نعمائی والحمدللہ علی علی بابا اس قدر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس قدر فاطمہ شکر بجالائے کم ہے جس قدر فاطمہ شکر بجالائے کم ہے عزیزو موت کا ذکر خیر الواعز ہے بہترین طریقے سے انسان کو سیرات مستقیم کی جانے بھی لے آتا ہے یا یام اس بات کا میرے اور آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا میں اور آپ اپنی زندگی میں ہور و فکر کرے عزیزو اگر کسی انسان کا یقین مبدع اور معاد پر ہو کہ میں کہیں سے چلا ہوں اور میں نے دوبارہ پلٹ جانا ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے چند دنوں کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں توجہ کیجئے گا یہاں پر میرا ساتھ دیجئے گا چند دنوں کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اپنے انبیاء اور عوصیاء کے سلسلے کے ذریعے سے مسلسل میری رہنمائی کیے اس دنیا سے توشہ جمع کر اور آخرت کی جانب قدم آگے بڑھا اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنی عزت سے اپنے شرف سے اپنے مقام سے اپنے مرتبے سے اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنے کانوں سے اپنے پیروں سے دنیا میں موجود ایک ایک شہ سے اپنی بولیے آخرت سجاتا چلا جاؤ چار واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو لے جائیں گیارہ ہجری کے مدینے میں ایک لشکرِ اسامہ آمادہ ہے روم کی جانب روا دوا ہے اللہ کے رسول نے خاص انعیت کی تھی عزیزوں کہ مہاجرین اور انسار کے جو بزرگ افراد تھے ان سے کہا کہ تم نے اس لشکر میں شرکت کرنی ہے اور اس قدر سخت جملہ آن حضرت کی زمان پر آیا خدا کی لانت ہون افراد پر کہ جو اس لشکر میں شرکت کرنے سے گریزہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کریں آج باپ کہتا ہے بیٹا تنہائی میں موبائل کے ساتھ نہ بیٹھے بیٹا تنہائی میں نامحرم کے ساتھ نہ بیٹھے شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا تجھے پتا بھی نہیں چلے گا تیرے پیر بسل جائیں گے باپ مہربان ہے عزیزوں وہ روحانی باپ ہے جانتے تھے کہ اگر مہاجرین اور انسار کے یہ بزرگان مدینہ میں رہیں گے شیطان انہیں وسوسہ کرے گا اور یہ اپنی جہنم اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے کہا چلے جاؤ محبت پر یقین ہوتا کہ میری آخرت جن کا وسیع برحق یہ کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ارے علی اس دنیا سے کئی زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہے اس کا رویہ یہ ہونا چاہیئے تھا مجھے بتائیے مدینہ سے باہر پڑا اور ڈالا گیا اور مسلسل خبریں لے رہے ہیں کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے لہٰذا سب کے سب یہی بزرگان محبت پلٹ آئے جسے مبدع اور مات پر یقین اس کا بہیوئر ایسے ہونا چاہیئے دو اس سختی کے عالم میں آخری سانسوں میں حضرت نے فرمایا لاؤ قلم دوات تمہیں وہ لکھ دوں جس کے بعد تمہارے لئے گمرہ ہی نہیں مہربان باپ ہو پوری زندگی اولاد کو پالا ہو وقت آخر اولاد سے اس بات کا تقاضہ کریں بچوں میری نصیحہ سن لو اور بچے سننے سے انکار کر دیں ایسے میں ایک پس فطرت کہنے لگا ان پر درد کا غلبہ ہو گیا ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے مبدع اور ماد پر یقین رکھنے والوں کا ایسا کردار ہوتا ہے وہ جو اطراف میں موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے جھگڑا ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قوو معنی ہٹ جاؤ میرے پاس چلے جاؤ یہاں سے جس اسلام کو تم نے در رسالت سے لیا اسی رسالت میں شک کرتے ہو چلے جاؤ یہاں سے تیسرا واقعہ صبح کا وقت آیا بلال حبشی کی یہ عادت تھی آتے تھے آن حضرت کے گھر کے نزدیک حجرے کے قریب السلا السلا کی آواز بلند کرتے تھے تاکہ لوگ نماز کے لئے آمادہ ہو جائے اور اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے ایسے میں کسی نے آگے بڑھ کر کہا فلا سے کہہ دیجی وہ جا کر نماز پڑھا لے آن حضرت سختی کے عالم میں جیسے ہی آنکھ کھلی اور آپ کو خبر ملی میرے مولا کے سہارے پر فضل ابن عباس کے سہارے پر آن حضرت پہنچے مسجد نبوی میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر ہی صحیح نماز پڑھائی تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ دیکھو تم نے میرے بعد کس کی پیروی کر لی ایک تعداد وہ تھی عزیزوں جو شروع ہی سے مسلمان نہیں تھی جنہوں نے نفاق کا لبادہ اڑا ہوا تھا لیکن اس سے جو مقام عبرت میرے اور آپ کے لیے عزیزوں خدا کا شکر بجالاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہے ایمان سچائی کے ساتھ لائے لیکن جو مقام عبرت عزیزوں سوچنے کا مقام ہے یہ کیسے نمازی تھے یہ کیسے نمازی تھے یہ کتنا غیر سنجیدہ ان کا برتاؤ تھا کہ جب جانتے ہیں کہ یہ وہ فرد ہیں جسے اسامہ کے لشکر میں ہونا چاہیے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے آج میرا اور آپ کا کردار ہے عزیزوں دس سال سے ایک پیش امام نماز پڑھا رہا ہو نہیں آئے ہمیں کیا فکر ہوتی ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں چلتے بنتے ہیں عزیزوں کتنے افسوس کی بات میرے بھائی دین کے ساتھ یہ مام اللہ انسان کو زہرہ پر اپنی شفا کے اسباب کی فراہمی کر لیجئے چوتھا اور آخری واقعہ ایک لشکر اسامہ پڑھئے جا کر کتابوں میں دو واقع قرتاس تین آن حضرت کا اس سختی کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے آنا چار یہاں حضرت کی آنکھ بند ہوئی مولا کو سفارش کی تھی یا علی جب تک اس قرآن کی جماوری نہ کر لیجئے جب تک گھر سے باہر خدم نہیں نکالیے گا کون سا قرآن ہے کہ جس میں آن حضرت کی جانب سے بیانات بھی درج ہیں آیت اللہ کی جانب سے نازل ہوتی تھی اللہ کا رسول لوگوں کو بیان کرتا تھا اور ساتھ میں اس کی تفصیلات بھی ذکر کر فرمایا کرتے تھے کہ علماء اکرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وحی کی اس حوالے سے دو قسمیں ہیں ایک وحی قرآنی ایک وحی بیانی ایک وہ وحی ہے جو قرآن کی صورت میں یعنی جس کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں ایک وہ وحی ہے کہ جس میں الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں لیکن معنی اور مطلب پروردگار مطال کی جانب سے ہے لہذا جب آیتیں آتی تھی حضرت بیان کرتے چلے جاتے تھے یہ آیت کس کی شان میں ہے یہ آیت کس کے معنی میں ہے جب آیت تطہیر آئی بیان کیا میرے اہلِ بیعت کون ہے جب آیت مودد آئی بیان کیا جب آیت اکمال آئی بیان کیا اور صحابہ ان تفصیلات کو اپنے پاس موجود قرآن کے ساتھ لکھتے چلے جاتے تھے کہ کامل ترین قرآن آن حضرت کے گھر میں موجود تھا اہلِ بیعت کے گھرانے میں موجود تھا یہی سبب ہے فرمایا یالی اس قرآن کو مکمل طور پر جمع کریں ان تمام صفوں کو ایک دھاگے میں پرو کر اس سے پہلے تمہیں اجازت نہیں یہ گھر سے باہر نکالنے کی جمعہ کا دن ہے پیر کے دن عزیزوں آن حضرت کا وسال ہوا شبِ بود آن حضرت کو دفنایا گیا ان دو دنوں میں میرا مولا بوسلو کفن اور آن حضرت کے جنازے کے نزدیک موجود ہے دو دن تک قرآن کو جمع کیا جمعہ کے دن مسجد نبوی میں پہنچا یہ قرآن لے کر دیکھو اس قرآن میں تمہارے لئے ہدایت ہے اللہ کی رسول کی جانب سے حکم تھا کام ہے اس قرآن کی ضرورت نہیں ایک قلیل تعداد منافقین کی تھی نا وہ کثیر تعداد کیا کر رہی تھی جو رسول کی محبت کا دم بھرتے تھے اور جنہوں نے امتحان دے کر دکھایا تھا مہاجرین نے اللہ کی رام میں ہجرت کی تھی انسار نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دیا تھا ان کو کیا ہو گیا کیا پرابلم تھا مجھے بتائیے دنیا زدگی دنیا کی محبت بعض تاریخے یہ کہتی ہیں کہ خلافت کو غصب کرنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں پیسو کی تھیلیاں پہنچائی گئیں کسی کو ڈرا کر اور کسی کو لالچ دے کر حق بولنے سے روکا گیا اگر انسان کو مبدع اور معات پر یقین ہو کہ میں کہیں سے چلا ہوں کسی کا غلام ہوں میرا معبود میرا پروردگار ہے اور ایک دن میں نے پلٹ کر جانا ہے اس کی مارگاہ اس دنیا کا پیسہ اس دنیا کی سیٹ اس دنیا کا مقام اور مرتبہ ہر ایک کو فلا ہے بتائیے اس کا کردار ایسے ہونا چاہیے مولانا صاحب اللہ کا شکر ہم ایسے نہیں ہیں نہیں میرے بھائی نہیں میرے بھائی فر شہزا ہے یہ آپریشن تھیٹر ہے میں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ بہت پاکیز ہوں گے میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اپنا علاج کیجئے اسیز ہو بڑا باپ ہے جانتا ہے جوہ بیٹا کہ کبھی بھی اس دنیا سے چلا جائے گا خدا کی بارگاہ میں جا کر میں نے جا کر جواب دینا ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شہزا دیز خطبہ فدق میں فرمایا پروردگار مطال نے والدین سے نیکی کو قرار دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تاکہ خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو لیکن اسے دنیا اتنی عزیز ہے کہ اپنے بوڑے باپ کے لئے وقت نہیں ہے اسے دنیا اتنی عزیز ہے کہ بوڑے باپ کو جھڑک دیتا ہے ہر ایک کسٹمر کا ٹیلی فون اٹھانے کو تیار ہے نہیں اٹھاتا ہے تو بوڑے باپ کا فون نہیں اٹھاتا ہے یہ مرنے کے لئے تیار ہے یہ آمادہ ہے دین کی راہ میں بڑی بڑی قربانیوں کے لئے نہیں میرے بھائی ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھسے ہوئے ہیں شہزادی کے کردار کا دوسرا محرحلہ کے تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بیٹی ہو تو اس طرح سے ماں اور باپ کے لئے سکون اور قرار کا مرکز زوجہ ہو یہ روایت اس سے پہلے میں نے نہیں پڑی تھی زوجہ ہو عزیزوں آہ حضرت نے فرمایا بیٹا فاطمہ پروردگار مطال نے تجھے وہ شہر عطا کی ہے جو علم کے اعتبار سے جو علم کے اعتبار سے جو اسلام کے اعتبار سے کوئی اس کا نظیر نہیں ہے روایتوں میں معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ نے امیر البومنین کو خلق نہ کیا تھا کوئی زہرہ کا کف نہ تھا کوئی زہرہ کا کف نہ تھا جب شہر سے سوال کیا حضرت نے بتا کیسا پایا اپنی زوجہ کو فرمایا نعم العون نعم العون علا طاعت اللہ پہلی ملاقات میں شہزادی فرما رہی ہے آئیے ابل حسن اب اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرے کچھ معروضات انشاءاللہ کل آپ کی خدموں میں پیش کروں گا آؤ عزیزوں اپنی زندگی میں شہزادی کے روخ کو بڑھاتے چلے جائے اس قدر چاہتی تھی اب اگر سب کو اور دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے کاموں کی تکمیل میرے شوہر کے ہاتھوں میں یہی سبب عزیزوں میں نے اس سے پہلے یہ روایت نہیں پڑی تھی روایت میں جملے ہیں کہ شہزادی یہ بات سن کر شدت کے ساتھ خوشحال ہوئی ہے بہت زیادہ خوش ہو گئی رسول کا وقت آخر ہے شہزادی کی آنکھوں سے آنسو روا ہے فرمایا بیٹا فاطمہ صبر کر پروردگار مطال تیرا موجود ہے کہ جس نے مجھے لوگوں کے لئے نبی قرار دیا جس نے تیرے شوہر کو لوگوں کے لئے امام قرار دیا میرا وسیعہ برحق ہے جو اسلام لانے میں سخت سے آگے ہے ظاہری اعتبار سے وگرنہ عزیزو یہ نور کی پیکر ہستیہ ہے ایک ایک کر کے جس کا شجاعت میں کوئی نظیر نہیں ہے سخاوت میں جس کا کوئی نظیر نہیں ہے استقامت میں جس کا کوئی نظیر نہیں ہے خدا کی راہ میں اس کے غیز و غزب کا کوئی نظیر نہیں ہے اپنی سلسلے میں کوئی بات ہو ماف کر دے گا علی لیکن خدا کی راہ میں قدم پیچھے نہیں اٹھائے گا علی خدا کی راہ میں قدم پیچھے نہیں اٹھائے گا جب اس طرح سے مولا کے فضائل سنے شہزادی بہت خوشحال ہوئی خوشحال ہوئی یہاں تک کیا حضرت نے پوچھا بیٹا خوشحال ہوئی تم کہا بابا بہت خوشحال ہوئی کہا تمہاری اس خوشی میں اضافہ کر دوں سنو سنو بیٹا تیرا شوہر تیرا شوہر رسول خدا کا بھائی ہے تیرا شوہر رسول خدا کا وسیع ہے تیرا شوہر ایک ایک کر کے مولا کی فضیلتوں کو بڑھنا شروع کیا پروردگار اسے وہ بچے عطا کرنے والا ہے جو رسول کے صبت ہیں رسول کے بچے ہیں پروردگار نے اس خاندان میں حمزہ سید شہدہ کو قرار دیا اسی خاندان میں پروردگار نے جعفر تیار کو قرار دیا ہے اور آخر میں فرمایا اے بیٹا فاطمہ خوشحال ہو جا کہ پروردگار تجھے اور علی کو وہ بیٹا آتا کرنے والا ہے جو اس عمد کی نسبت سے مہدی ہے مہدی ہے یہ وہ موقع تھا کہ شہزادی بہت زیادہ خوشحال ہوئی بہت زیادہ خوشحال ہوئی فرمایا دنیا چاہتے ہو علی کی راہ میں اپنی زندگی لگا دو آخرت چاہتے ہو علی کی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دو یہی سبب ہے جب دیکھا کہ علی کا حق چھینہ جا رہا ہے اب شہزادی نے اس طرح سے جہاد کیا کہ رہتی دنیا تک آنے والے کو یہ پیغام ملتا رہے گا کہ حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے خدارہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں گوھر و فکر کریں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کبس قبل اس کے ربط مسائب دوں عزیزوں واقعا ہم لوگ مریض ہیں بہت سارے گناہ اس طرح سے انسان کے وجود میں پنپ رہے ہوتے ہیں کہ جب انسان دو راہے پر آتا ہے صحیح جانب قدم نہیں اٹھا پاتا ہے اس فرش اعزا کہ تفیل پروردگار مطال سے مانگیے پروردگار اس دنیا سے دل نہ لگاؤں تجھ سے تیرے رسول سے اور اہل بیت سے دل لگانے والوں میں میرا شمار اے مومنہ آج کی رات اپنے شوہر کو معاف کر دے اے مومن آج کی رات اپنی زوجہ کو بخش دے شہزادی کا جب وقت آخر ہے تو عبل حسن سے معافی طلب فرمارے ہیں شہزادی میں نے کبھی آپ کا دل نہیں دکھایا میں نے کبھی آپ کو ناراض نہیں کیا میں نے کبھی آپ کی حکم ادولی نہیں کی اور میرا مولا تڑپ کے کہہ رہا ہے اے بی بی آپ کئی زیادہ علم رکھتی ہے کئی زیادہ تقوی اور پرہزگاری رکھتی ہے خدا کا اس قدر خوف رکھتی ہے اے بی بی کہ کوئی ایسا عمر درپیش ہو کہ آپ میری مخالفت کریں عزیزوں اس سلسلے کو اپنے گھروں کو بہتر بنائی خدا اپنے گھروں کو بہتر بنائی ایک دوسرے کو معاف کر دی رہنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے رہیں اگر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں جلدی اس نتیجے پر نہ پہنچیں لیکن اگر وقت لگانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنیں اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے رخصت ہو جائے خدا رہے ایک دوسرے سے نہ لڑے ایک دوسرے سے محبت کریں تاکہ ان بچوں کی تربیت کر سکے جو علی و زہرہ کے چاہنے والے ہو آج کی رات ایک دوسرے کو معاف کر دے گھر میں زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو احساس کیجئے دیکھئے کس طرح سے راہ علی میں اپنی جان کا نظرانہ دے رہی ہے شہزادی وہ وقت آیا کہ مدینہ میں ایک آواز گونجی یا فضوت خودینی اے فضا میری مدد کو پہچو اے فضا میری مدد کو پہچو میرا محسن شہید عزیزوں مجھے معاف کر دیجئے گا میں گنہگار ہوں خطاکار ہوں میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کردار میں وہ پاکیزگی نہیں ہے لیکن قسم با خدا یہ مانگنے کا وقت ہے قسم با خدا یہ چلانے کا وقت ہے یہ فریاد کرنے کا وقت ہے بی بی غیروں نے تیرا دل دکھائے ہم تیرے اپنے ہو کر تیرا دل دکھائے اولاد ماں باپ کے حق کی ادائیگی میں گوتا ہی کرے شوہر زوجہ پر زوجہ شوہر پر ظلم کرے یہ فاطمی کردار نہیں ہے ہم نے آگے بڑھ کر عزیزوں اپنے مولا کی راہ میں کاوشے کرنی ہے تشمن مسلسل اس راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے مولا کی راہ میں آگے بڑھنے پروردگار وہ بیٹا عطا کر جو علی کی محبت سے سرشار ہو جسے میں علی کی فرزند علی کے فرزند زمانے کے امام کی راہ میں لگا سکو پروردگار وہ بیٹی عطا کر جو فاطمہ زہرہ کی کنیز ہو اور ان کے فرزند زمانے کے امام کے مددگار ہو سکے عجرکم علاللہ ایسی حالت میں جب شہزادی کو یہ خبر ملی کہ اول حسن کو ظالم دربار خلافت میں لے گئے کتنی نعیف ہو چکی ہے میری شہزادی کتنی ضعیف ہو چکی ہے میری شہزادی اس کے باوجود علی کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہے حسن حسین کے ہاتھ تھامے بابا کے قبر کی جانے قدم آگے بڑھائے میں بابا کی قبر پہ جاؤں گی میں بابا کی قبر پہ جا کے فریاد بلند کروں گی میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو سلمان کہتے ہیں میں میرے مولا کے ساتھ تھا ایک مرتبہ میرے مولا کی آواز میرے کانوں سے ٹک رہا ہے سلمان جا رسول کی بیٹی کو روک مدینہ عذاب خدا کے لیے آمادہ ہو رہا ہے سلمان دوڑتے ہوئے ہیں بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے بی بی رک جائیے سنو گے عزیزوں اپنی زندگی کو ایسے بنائے فرمایا مَا عَلَى عَلِيٍّ سَبْرُونَ دنیا کی ہر مصیبت سہلے گی فاطمہ علی پر سلم دروہ کے دین پر سلم ہے خدا کی بارگاہ میں فریان کروں گی فرمایا شہزادی اسی مولا کا حکم ہے واپس پلٹ جائیے کہا میرے آقا کا حکم ہے فاطمہ اطاعت کرے گی فاطمہ اطاعت کرے گی لیکن اب حق پہنچانے کے لیے ایک ایک لمحے سے استفادہ کرے گی یہی سبب عزیزو یہ چالیس یا پچھتر یا پچھانوے دن شہزادی نے کیسے گزارے روایت اسے بیان کر رہی ہے انشاءاللہ بولند آباس سے گریہ کیجئے گا مَازَالَتْ بَعْدَ بِيْحَا بابا کا اس دنیا سے جانا علی کے حق کا چھینہ جانا کیا کیفیتِ شہزادی کی مَازَالَتْ بَعْدَ بِيْحَا مُعَسَّبَتْ الرَّأْسِينَ عالم یہ ہے سر پڑ کپڑا بندہ رہتا ہے ناہِ لَتَ الْجِسْمِ جن کی ماں زندہ ہیں پروردگار انہیں اور حیات عطا کریں ان کے قدووں کو جا کر جھومیں لیکن جس کی ماں چلی جائے وہ کیسے روتا ہے وہ کیسے گریہ کرتا ہے وہ کیسے فریان بلند کرتا ہے اسے کئی زیادہ پڑ کر فاطمہ زہرہ کے لیے گریہ کیجئے سر پر کپڑا بندہ ہے ناہِ لَتَ الْجِسْمِ جسم ٹوٹتا چلا جا رہا ہے ختم ہوتا چلا رہا ہے میری شہزادی ضعیف ہوتی چلی جا رہا ہے منحدت الرکنی ارکان جسم اب ختم ہوا چاہتے ہیں باقیت العینی آنکھیں مسلسل آسوبہ آتی ہیں محترقت القلبی دل جلا رہتا ہے ہر وقت فاطمہ زہرہ کا یُغْشَ عَلَيْهَا سَاعْتًا بَعْدَ سَاعْا ہر کچھ لمحے بعد شہزادی پر غشی تاری ہو جاتی ہے وَتَقُولِ لِوَلَدَيْهَا اپنے بچوں حسن حسین سے خطاب کرتی ہیں کیا کہتی ہیں اَيْنَا بُوْكُمَا بیٹا حسن بیٹا حسین کہا ہے تمہارا نانا الَّذِي يَحْمِلُكُمَا مَرَّةً بَعْدَ اُخْرَا جو تمہیں آغوش میں لیتا تھا جو تمہارے سر پر شفقت بھرے ہاتھ پھیرتا تھا عزیزوں معلوم ہوتا ہے مدینہ اس قدر بے وفا ہو گیا اس قدر بے وفا ہو گیا کہ حسن حسین کو کوئی اپنی آغوش میں لینے کے لیے ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے عجرکو مَعْلَاللہ یہاں تک کہ عزیزوں ظاہرا یہی وہ ایام ہے آج شبِ جمعہ ہے تھوڑا سمیں آپ کا وقت زیادہ لے لوں گا لیکن عزیزوں جب انسان روتا ہے نا ایسے آسو انسان کی آنکھوں میں نہیں آتے انسان کے دل کو ماکیز کی فراغ کرتے ہیں شہزادی سے مانگئے بی بی میں اپنا علاج کرنا چاہتا ہوں بی بی ایسا نہ ہو یہ دنیا اس طرح سے مانے اور رکاوٹ بن جائے کہ میں آپ کے فرزند کی دعوت پر لبے ایک نہ کہہ سکوں کہ یہ دعوت مسلسل اس غیبت کے زمانے میں بھی تھی جا رہی ہے آو عزیزوں اس شبِ جمعہ میں شہزادی کی بہت ساری وسیعتیں ایک وسیعت یہ تھی خود تو رو رہی ہے نا مسلسل جانتی ہے عبل حسن میرے اس دنیا سے جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے کب روئے گا کیسے روئے گا لہٰذا وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ کی فرمایا اے بکنی عبل حسن مجھ پر رو لیجئے اے عبل حسن مجھ پر گریہ کر لیجئے وَبْكِلِ لِلْيَتَامَ عبل حسن میرے بچوں پر گریہ کر لیجئے وَلَا تَنْسَقَتِي لَلْعِدَا بِطَفِّ الْعِرَاقِ عبل حسن میرے حسن عجر و قوم علاللہ محشر کا دن ہے شہزادی کی سواری آ رہی ہے یہاں تک کہ شہزادی عرشِ الٰہی کے قریب پہنچ کر توجہ چاہتا ہوں عزیزوں روایت کے جملے یہ ہیں اس عالم میں رسول کی بیٹی محشر میں آئے گی وَمَعَهَا ثِيَابٌ مَسْبُوغَتٌ بِدْدَمِ الْحُسَيْن پروردگار جلد وہ شبِ جمعہ لائے سرزمینِ کربلا زہرہ کے لال کی زیارت کر سکے جب محشر میں شہزادی پہنچے گی جہاں پروردگار سے کہے گی پروردگار جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ان کی نسبت سے تیرا فیصلہ چاہتی ہوں وہاں آگے بڑھ کر عزیزوں اس عالم میں شہزادی آئے گی کہ آپ کے پاس ایک کپڑا ہے کہ جو خونِ حسین سے رگا ہے عرشِ الٰہی کے ستون سے شہزادی متمسق ہوگی پروردگار میرے حسین کے قاتلوں سے بدلالے شبِ جمعہ ہے شہزادی سکینہ فرماتی ہے دمشق ہے خواب کے عالم میں دیکھا آسمان سے کچھ سواریہ زمین پر آ رہی ہے جن کے ساتھ ملک موجود ہیں کچھ خدام موجود ہیں ایسے میں خادم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگائے بی بی آپ کو اللہ کے رسول سلام بھیجتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون سی سواریہ عزیزوں یہ معتبر مقاتل کی کتابوں میں یہ خواب درج ہے بی بی فرماتی ہے میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کیا دیکھا آسمان سے کچھ سواریہ زمین پر آ رہی ہے ایسے میں ایک خادم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا آپ کو اللہ کے رسول سلام بھیج رہے ہیں بی بی نے تڑپ کر کہا کہ یہ کون حسنیہ ہیں بی بی فرماتی ہے میری نگاہ ایک شخصیت پر پڑی جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے محاسن پر رکھے ہوئے تھے کچھ قدم چلتے نہیں تھے کہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے چلنا لگتے تھے آپ رو رو کر تھک گئے اپنی قبر کا سامان فراہم کیجئے شب جمعہ میں مانگئے شہزادی سے شہزادی اس پر شہزادی کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہو مجھے شفا چاہیے مجھے شفا چاہیے مجھے دل کی پاکیس کی اور طہارت چاہیے آپ کو آپ کے فرزن حسین کی غربت کا واسطہ کچھا یہ کون سی شخصیت ہے فرمایا یہ آہ حضرت ہے اللہ کے رسول ہے آپ کے جد ام جد کہا یہ سب کے سب کہاں جا رہے ہیں کہا یہ سب کے سب اپنے حسین کی زیارت کو آئے عجرکو معلاللہ بی بی فرماتی ہے میں نے چاہا آگے بڑھ کر آ حضرت کی خدمت میں بہن کروں ایسے میں آسمان سے کچھ اور سواریاں حودج زمین پر آتی دیکھی جن پر بادا من بی بیا سوار ہے میں نے بوچھا ہے خادم بہش بتا یہ کون ہے جواب ملا یہ ہوا یہ آسیہ یہ مریم یہ خدیجہ بی بی فرماتی ہے میری نگاہ ایک معظمہ پر پڑی جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے کچھ قدم نہیں چل پاتی تھی زمین پر بیٹھ جاتی تھی میں نے سوال کیا بتا یہ کون ہے جواب دیا گیا یہ تیری جدہ بی بی کہتی ہے میں آگے بڑھیں آگے بڑھ کر بین کرنا شروع کیا یا امتہ جاہ دو اللہ حقنا دادی زہرار ہمارے حق کا انکار کیا گیا دادی بددو اللہ شم لنا ہماری جمعیت کو پراکندہ کر دیا گیا دادی استباہو اللہ حریمنا دادی ہماری حد کے حرمت کی گئی آخری جملہ عزیز ہو شہزادی کا یہ وہ جملہ ہے جس نے فاطمہ زہرہ کے وجود میں آگ لگا دی سکینہ نے کہا دادی قتلو اللہ الحسین آبانا دادی میرا بابا مارک ماں کی آواز بلند ہوئی بیٹا سکینہ رک جا دیکھئے تیرے بابا کا خوبھرا کرتا فاطمہ زہرہ کے ہمرا ہے لا یوفارقونی حتی القللہ جب میں شر میں پہنچو گی سرزمین کربلا کو اپنے نگاہوں میں رکھتے ہوئے سب مل کر انشاءاللہ جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے خصوصیت سے عزیزوں یہ دنیا کے جس نے اپنی نیرنگیوں میں مجھے اور آپ کو جھکڑ لیا ہے جس کی بنا پر میں اور آپ درک نہیں کر پا رہے کہ اس زمانے میں میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری عزیز ہو تمام لوگوں کی شفا کی نیت سے اپنے قلب کی شفا کی نیت سے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہو السلام علیہ 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 الس اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین لا ولعنت اللہ على الغوم الظالمین اسے علم الذین ظلموا ایم قلبی انقلبون ماتم حسین ماتم حسین